ڈکی بھائی is very genius he didn't open the surprise book in this vlog he will open it in the next vlog because he get content خوش آمدید و سلام میں ہوں میٹی فائیڈ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا ڈکی بھائی کے بعد vlogging content ختم ہوتا جا رہا ہے کیا ماں صفدر نے چار ملین لوگوں کے سامنے اپنے بھائی شاہ صفدر کو شرمندہ کر دیا اور کیا یہ لوگوں کی غلط فہمی تھی یا واقعی جب پیسہ آ جائے رہتا ہے تو حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز ختم ہو جاتی ہے اس طرح اور اس طرح کی کافی نیوز ہے میں پہ اپنوں کے لیے تو پہلے بات کر لیتے ہیں ڈکی بھائی کے بھائی میں تو ریسنلی ڈکی بھائی نے اپنے چینل پہ ایک vlog upload کیا جس کا ٹائٹل تھا meeting my wife after a long time emotional surprise یہ vlog ان کا سری لنکا سے واپس آنے کے بعد کا vlog ہے ڈکی بھائی اس ویڈیو کے اندر کہتے ہیں کہ واپس آگے وہ surprise دینا چاہتے تھے اپنی بیوی کو لیکن الٹا کے ہوا کہ روب نے ان کے لیے mystery box تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ ان کو surprise دینا چاہ رہی تھی اور یہ mystery box یہ وہ اس vlog کے اندر highlight بھی ہوا تھا لیکن اس vlog کے اندر ڈکی بھائی نے یہ کہہ دیا کہ یہ mystery box یہ اس vlog کے اندر unbox نہیں ہوگا بلکہ کسی اور vlog میں ہوگا اس پہ کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بس بہانے ڈونڈ رہے ہو کیونکہ آپ کے پاس content ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ اس لئے آپ کر رہے ہو تاکہ آپ کو content ملے محمد بلال کہتے ہیں بھائی اس پر الیدہ vlog بنائے گا with title a room mystery box unboxing آگے کومنٹ پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں کہ ایسا vlog آیا تھا جس کا title تھا my wife surprise me with a mystery box آیان ملک بھی کہتے ہیں next video میں box کھولیں گے ورنہ اگلے vlog کا content نہیں بن سکے گا صرف یہی نہیں تاہا راجبوت بھی کہتے ہیں اب یہ mystery box سے vlog نکلے گا کتنا حرامی ہے یہ چیز پچھلی ویڈیو میں بھی highlight ہو رہی تھی کہ ڈھکی بھائی کے پاس vlogging content ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس لیے انہوں نے بولا ہے کہ وہ gaming کی طرف واپس آ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے یہ لوگوں کو صرف یہ speculation لگ رہی ہے مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا next بات کر لیتے ہیں ماہ صفدر کے بارے میں تو recently ماہ صفدر نے اپنے چینل پر ایک q&a upload کیا جس کے اندھوں کی پوری family موجود تھی وہ q&a نے انہوں نے انسٹاگرام پر کیا تھا اور اس کی ویڈیو جہاں وہ youtube پر upload کی تھی total 20 questions لیے تھے انہوں نے اس میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بڑے بھائی شاہ صفدر کو اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے اتنے زیادہ questions میں سے وہ question بھی ماہ صفدر نے اٹھا لیا اور اس چیز پر کافی لوگ ماہ صفدر کو criticize کر رہے تھے کہ بھائی آپ نے یہ سوال پکی کیوں کیا لوگ کہتے ہیں کہ اولاد تو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور یہ سارا تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پوری family کے سامنے شاز کو degrade کر دیا اچھی بات نہیں ہے محلول احمد کہتے ہیں یہ بہت ہی گھٹیا question تھا شاز کا بیبی والا اگلے کو ہرٹ کرنے جازہ تھا اللہ پاک شاز کو بھی پیارا بیٹا یا بیٹی دے آمین ازور گیمنگ بھی کہتے ہیں شاز کے بیبی کا question نہیں لینا چاہیے تھا اور king بھی کہتے ہیں باقی سب صحیح تھا لیکن شاز کے بیبی کے بارے میں question بہت ہی فضول question ایڈ کیا تھا ماز نے اس question کا مطلب اسے احساسے کم تلی دلانا تھا ورنہ بہت سے questions ماز کے سبسکرائبرز نے پوچھے تھے اس کی class لی تھی وہ نہیں شامل کیے میں نے تو کسی کا ایسا comment نہیں دیکھا بلکہ یوسرا اتنی decent اور nice ہے کہ سب اسے دعا دے رہے ہوتے ہیں پھر بھی اگر کسی سبا کے اشتہ دار نے stupid سا question پوچھ لیا تھا تو اسے add کرنے کی ضرورت نہیں تھی اوہ بھائی اوہ بھائی آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا اور کیا ذلکر نین اور کمل افتاب نے حرام food کھا لیا ابھی recently یہ ہوا کہ ذلکر نین اور ان کی بیوی کمل افتاب جو ہیں وہ گئی ہوئی تھی سری لنکا trip پر وہاں پہ وہ ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک dish کھاتے ہیں crab کے نام سے اس dish کے حرام یا حلال ہونے پہ کافی زیادہ speculations ہیں لیکن کافی لوگ یہ کہہے تھے کہ یہ dish حرام ہے اور انہوں نے حرام کھایا لوگ یہ بھی کہہے تھے کہ اب اسلام کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے حرام کھا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی جیسے اے بھی clothing کہتے ہیں ذلکر نین یہ حرام ہوتا ہے واسج بھی کہتے ہیں crab کھانا حرام ہے اور nothing بھی کہتے ہیں لانت ہے تم لوگ پر حرام کھا رہے ہو اور end پہ user بھی کہتے ہیں bro crabs it's not halal food اب جہاں تک میں نے پڑھا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ halal ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں حرام ہے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا next بات کر لیتے ہیں India vs Sri Lanka کے بارے میں تو بھائی بہت ہی بہت ہی بیستی ہوئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے کافی زیادہ پاکستانی youtubers کہہ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ان کے reactions کے ہیں انڈیا نے 50 runs پہ سب کو اس پہ آٹ بھائی واسف نے بھی کافی فنی ریاکشن دیا آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا اور جن نے بھی پاکستان اس تیان انہوں نے رکھ شائی چلا ہے پنجاد ہے all out اسے لنکا تھا یا ہل کیتا ہے انڈیا تھے اسی پھر جنگ گئی ہوئی ہے نہیں فائنل تک اب چونکہ کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا vs Sri Lanka جو تھا وہ فکس تھا جیسے حریم شاپ نے ٹوٹر پہ کہتی ہیں اور اس پہ دانیال شیخ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں پاگل واگل تو نہیں ہوگے کہتے ہیں شوکٹو سی پیپل ہو وہ ہارے تو ہم نے اچھا کھیلا وہ جیت گئے تو میچ فکس تھا بھائی آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ یہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب بات کر لیتے ہیں نادر علی کے بارے میں تو کافی لوگ نادر علی کو ٹرول کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک ہو رہے ہیں ریسنٹی تابی شاشمی کے شوکی ایک اپیسوڈ آئی یہ ہسنا منع ہے کہ شوکی تو ہوا یہ کہ نادر علی کافی ٹائم پہلے ایک ڈائلوگ مشہور ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو یہ جو اپیسوڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر پہلے تابی شاشمی شروع میں ان کا مزاق اڑاتے ہیں یعنی کہ ان کی پیرڈی کرتے ہیں اور پھر پروگرام کے دوران ترہمور سلاہودین کے ساتھ مل کے بھی اسی طرح ہوتا ہے وہ کلپ میں آپ لوگ کو شو نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ جی اے نیوز کی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ شاہد انور اتنے زیادہ غصے میں کیوں تھے تو ریسنلی میڈیفائر نے یہ کور کیا تھے کہ شاہد انور اپنی ایک اپلیکیشن لانچ کرنے والے ہیں جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی تو جب یہ اناؤنس ہوا تھے تو کسی بندے نے ان کے نام پر ایک فیک ایپ بنا کے پبلش کر دی اس پر شاہد انور نے غصے سے ریاکٹ کرتے ہو اپنی انسٹاگرام کی سٹوری میں یہ کہا اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دس ہزار سے زیادہ بندوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دی ہے اور ریٹنگ بھی 4.1 ہو چکی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کس چیز کی ریٹنگ ہے لاثلی بات کر لیتے ہیں منصور قریشی کے بارے میں تو ایک بہت ہی حولسوم نیوز آ رہی ہے منصور قریشی کے طرف سے تو اللہ تعالی نے ان کو بیٹی کے ساتھ نواز ہے تو اس پر انہیں نے پوسٹ کرتے ہوئے اپنی انسٹاگرام پر یہ کہا تو میڈیفائیڈ کے طرف سے بھی منصور قریشی کو congratulations اور آج کے لئے میں بھائی تنیوز تھی اگر آپ لوگ کے ویڈیو پسندے ہیں تو اسے لائک کر دینا میں آپ لوگ کے ساتھ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ